سہر اور آسیب اور ہر طرح کے جادو توڑنے کا ایک طریقہ ہی بھی ہے کہ آپ صبح و شام دس دس مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مجردہ بابا لے سو فیصد صرف علماء اور جو میری بات سمجھتے ہیں ان کو اجازت ہے بس اور اوپو نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جو انبیاء میں ہیں وہ آیت پڑھو فر لا الہ الا اللہ دارت فست دارت نارت فست نارت حول العرش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وسلم انت شافی انت کافی فی مهمات الامور انت حسبی انت ربی انت لید مل وکی دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام ہر قسم کے سہر و جادو اور جس نکیاں ہیں اللہ آپ کو دکھا دے گا وہ جو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہ آپ کے سامنے پڑھا رہا ہے تین چار چھے مہینے کے اندر بالکل نتیجہ سامنے آئے آرام آرام سے پڑھتے رہے ہیں بعض اعمال میں اجلت صحیح نہیں ہے اجلت کا نقصان بہت ہو جائے گا اس سے دیوانگی کا اندیشہ ہوتا ہے اجلت نہ کرے بس اور نہ کسی کو نقصان پہنچائے اپنے فائدے کی نیت کرے کہ یا اللہ مجھے صحت دے مجھے ان کے شر سے بچائے عوض باللہ بسم اللہ تو سب کو یادے وَعَرَادُ بِهِ قَیدًا فَجَهَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ حَوْلَ الْعَرْشِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَعَلَىٰهِ وَسَلَّمَ انت شافی انت کافی فی مهمات الامور انت حسبی انت ربی انت لینِ مَلْوَكِيل دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام ہو یا ہر نماز کے ساتھ جس طرح سہولت ہو آپ کسی اور ٹوٹ کے کوئی ضرورت دیں کسی حامل کے پاس جانے گی خود ہی آپ سربراوردہ حامل ہوں گے تمام جنات ہاتھ بانگ کے کڑے رہیں گے تمام معقلات ہر وقت آپ کے سائے میں چلیں گے اور خدا کی رحمت بارش کی طرح برسے گی وَفَیضِ زِندگی گزرے ہیں ایسے مرحلوں سے پس ارادہ کیا انہوں الاسفلین پس ہم نے کر دیا ان کو نیچے یعنی شیطانوں کو نمرود اور ان کے کافروں کو وَقَالَ حضرت نے فرمایا اِنِّ زَاہِبٌ اِلَى رَبِّ سَيَادِينَ نمرود نے حضرت ابراہیم کے صحیح سلامت باہر آنے کے بعد حضرت کو تقریر کی عام اجازت دی لیکن رضی حضرت کو لڑکے بردبار کی فَلَمَّا بَلَغَ مَا اُسْتَا عَيَا جس وقت پہنچ گئے حضرت کے ساتھ دوڑ دوب کو اللہ اللہ بچہ جب باپ کے ساتھ دوڑتا ہے ساتھ آٹھ سال کا قَالَ يَا بُنَيَّا فَرْمَایَا اے میرے پیارے بیٹے اِنِّيَا رَا فِي الْمَنَامِ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو خواب میں انہِ حضبہ ہوکا میں زبا کرتا ہوں آپ کو فَنظر پس دیکھیں مازہ ترہ کیا خیال ہے یہ صرف بیٹے سے پوچھنا نہیں حضرت نے اس کی تعبیر میں بیڑے دمبے گائے اُوڑ سب زبا کیے اور پھر وہی کے ذریعے متعین ہوا کی یہ تعبیر ہے یہ نہیں کہ کوئی خواب دے کہ میں بیٹا زبا کرو صبح اس کے اوپر چورا پیر لے قَالَ يَا بَطِفَال مَا تُعْمَر فَرْمَایَا اے اببا جان کر دیجئے جیسے کہا جاتا ہے سَتَجِدُنِ شَاءَ اللَّهُ مِنَ السَّوَابِرِينَ انکریب نہیں ہوگی اگر اللہ نے چاہا سبر کرنے والوں میں سے مستقل مزار حَلَمَّا أَسْلَمَا جِس وقت دونوں گرگنے ہاتھ ہوئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور لٹا دیا حضرت کو چہرے کے بل تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو رحم نہ آئے وَنَا دَيْنَاهُ ہم نے آواز دی اَيَا اِبْرَاهِب اَيَا اِبْرَاهِب قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوَيَا اپنے سچا کیا خواب بس چھوڑے اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُخْسِلِينَ ہم اسی طرح بندہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو حضرت نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر حضرت اسمائیل نے بھی کہا اللہ اکبر دور سے آواز زبریل لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اجازت نہیں ہے تھوڑا پیر نہیں مہندہ لے کے آرہاں یہ جنت کا جس کا گوش پشاور والا بیجلی کر کھائے گا ہاں اگر جڑت چیرنہ سچا پڑی دی اگر سوال لے کس سوال لے اس剌 تفسیر لیے رسول نے نواقفہ وَنَا دَيْنَاهُوَا اِبْرَاهِب قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعَا اَبْنَا سَچَا کیا اپنا قواب یعنی جنتی مینڈا آیا اور وہ زبا ہو گیا جنتی خوراکتا ہے ان کے اعزاد میں آیا سب نے کھایا ابراہیم علیہ السلام اسمائید پر کوئی پابند دیتی ہے اس شریعت میں قربانی کھانا کوئی نہ جائے علیہ السلط باتیں اور اس مینڈے کے سین کعبے کے سامنے لٹکے تھے حضرت زبیر عبداللہ ابن زبیر کی خلافت تک ان پر جب عبد الملک ابن مروان نے حملہ کیا عجاج ابن عصف کے ذریعے وہ حضرت شہید کیے گئے تو اس انگڑا بنگڑی کے اندر وہ سینگ بھی گم ہو گئے وَتَرَقْنَا لَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے چھوڑا ان کے بارے میں آنے والوں میں سلامن علیہ ابراہیم سلام عزت ابراہیم کے لیے قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُخْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ تھا اسحاق اب شروع ہوئے وَبَشْرْنَاوْ بِيْسَحَاقَ نَبِيَمْ مِنْ اَسْوَانِينَ خوشحبری دی ان کو اسحاق کی جو پیغمبر تے نیک کرداروں میں سے اسحاق بھی زبی ہے لیکن ان کے زبی ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے سنت میں شان ورشان فیض الباری کے اندر لکھا ہے دونوں زبی ہے وہ القدس میں اور یہ کعبہ میں وَبَارَقْنَا عَلَيْهِ وَعْلَىٰ اِسْحَاقِ برکتے دی ہم نے ان کو اور حضرت اسحاق کو وَمِنْ ذُرِّيَتِهِمَا مُخْسِنُ ان کے اولاد میں اچھے لوگ وَظَالِمُنْ ظَالِمِی لِنَفْسِهِ مُبِي وَلَقَدْ مَنَنَّا لَا مُوسَى وَحَارُون وَنَجْجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بچایا ان دونوں کو اور ان کی قوموں کو بڑی تکلیف سے وَنَصَرْنَاهُمْ وَرَمْنَا اُن کی مدد کی فَقَانُوْهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ہم نے دی ان کو کتاب روشن وَحَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ جمعہ ان کو سیدھے راستے پر وَتَرَقْنَا لَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ چھوڑا ہم نے ان کے لئے آنے والوں میں سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُخْسِنِينَ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ اِلْيَا سَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور روایات اس سر سے اپنے لوگوں سے اَلَا تَتَّقُونَ ڈرْتے نئی شرف سے اَتَذُعُونَ بَعْلًا کیا تم پکارتے ہو بَعْلْبُدْكَو وَتَذَرُونَ اَخْسَنَ الْخَالِقِينَ اور چھوڑتے ہو بہترین پیدا کرنے والے کو اللہ جو اللہ ہے ربکم رب تمہارے ورب آبائیکم الاولین فَقَذَّبُوهُنَ تَقْذِبْكِ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ فَسْبِرْسِنَ وَتَرَقْنَا لَيْمْ فِالْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ اِلْيَاسِينَ سَلَامُ ہُو حَضْرَتِ يَاسِينَ اور ان کے آل اولاد پر یا سَلَامُ ہُو اِلْيَاسِينَ اِلْيَاسِينَ یعنی اِلْيَاسِی وَبَر مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل اولاد اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم بدل دیتے ہیں نیکوکاروں کو اِنَّهُمْ مِنِ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّا لُوتَلَّ مِنَا الْمُرْسَلِينَ بے شب لوت بھی بڑے پیغمبروں میں سے تھے اِذْنَتْ جَيْنَا هُوَ اَحْلَهُ وَجْمَعِينَ جب بچایا انہیں اور ان کے ماننے والے سب کو اِلَّا عَجُوزًا مَگر ایک بُڈی سی فِي الْغَابِرِينَ جو پیچھے رہ گئی فَمْ مَدَمْرْنَا الْآخَرِينَ پِرْغَرْقَرْدِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرْرُونَ عَلَيْهِمْ مُسْوِحِينَ اور تم گزرتے ہیں ان پر صبح صبح ان شام کو جب یہ روانہ ہوتے تھے مدینہ سے تو صغیرے سردون کے پاس پوائنٹے تھے صغیرے وَبِالْلَيْلِ وَرْرَاتِ وَقْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ عَقَلْ لَئِيهِ